سلام علیکم کیسے ہیں سب آپ لوگ آج کا بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے ایوننگ میں اور یہ ہے میرا پیارا سا منی پلان بڑا خوبصورت سا بھرا بھرا ماشاءاللہ اور یہ رہا میرا ایلو ویرہ کا پودا اس کا میں اوپر سے میرے دھوڑا سی کٹ لیتی اپنے والوں میں لگانے کے لیے اور ماشاءاللہ دیکھو ایتا خوبصورت بڑا ہوتا جا رہا ہے میرا کافی ٹیم ہو گیا اسے ماشاءاللہ یہ ہے میرا ایلو ویرہ کا پودا تو اب میں آئی ہوں کچھن میں کافی بنانے کے لیے اپنے لیے اور ہزبن کے لیے بنا رہی ہو جوٹ کے حلدی اور ابھی یہاں کافی کا پانی گرم ہو گیا ہے اور میں اپنی کافی پیار کر لوں گی کیونکہ صبح سے بہت کام تھا اور ٹیم ہی نہیں ملا تھا اور بس کھا کے تھڑا سو گئی تھی پھر شام میں اوٹھی میں اپنے منی پلنگ کو پانی وغیرہ ڈالی اب آئی کچھن میں کافی بنانے کے لیے اور یہاں پر ہزبن کے لیے ہلتی دودھ تیار ہو گیا ہے بس کچھ نہیں بس ہلتی اور میں نے دودھ ڈالی ہوں اس میں شکر نہیں ڈالی ہوں اب تیار ہو گیا ہے یہ رہی میری کافی آج میں ابھی کچھ اپنے لیے وقت نکالی ہوں اور آج میں کرنے والی ہوں میرے ہاتھوں پہ ویکسنگ جو بال کافی بڑھ گئے ہیں ویسے تو میں پہلے ہمیشہ میں بیٹو پارنر میں جا کے ہی ویکسنگ کرتی تھی پر ابھی کورونا وائرس کے وجہ سے میں نہیں جاتی ہوں ویسے تو بیٹو پارنر ابھی ہر چگہ کھول دیئے ہیں لیکن پھر بھی ایک ڈر ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں ہی کر لوں تو خیر جب لوگ ڈان جب کھولا تھا تب جا کے میں نے یہ ساری چیزیں میں نے اپنے لیے جا کے خرید کر کے لے کے آئی تھی یہ آپ کو جہاں بیٹو پارنر کے جو سامان جا ملتا ہے وہاں آپ کو مل جائے گا پورا یہ چیز بیٹو پارنر کا تو میں نے یہ دو مشین لیتی اب دو مشین کیوں کیونکہ یہ جو ہے نا میں ویکسنگ ہینڈ اور لیک کے لیے رکھتی ہوں تاکہ یہ آسانے سے پھٹ پھٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے آپ ہینڈ اور لیک میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ فیس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہ فیس کے لیے یوز کرتی ہوں یہ اس طرقے کا ڈببہ آتا ہے ابھی چٹک گیا ہے بھوتو کیونکہ ٹائم ہو گیا ابھی تھوڑا سی باقی اس میں ابھی ایک دو دفعہ میرا فیس کے لیے ہو جائے گئے تو یہ آسانے سے میرا ہو جاتا ہے یہ فیس کے لیے اور یہ بھی الحمدلللہ ہو جاتا ہے ابھی اس میں صرف تھوڑا سی ہے تو وہ میرا بھی ہاتھ کے لیے ہو جائے گا اور اس کے لیے یہ آئیل لگتا ہے یہ جب بھی آپ ویکسنگ کرو تو اس کے اوپر یہ آئیل مساج کر لو تاکہ جو یہ یہ ویکسنگ کا جو بھی چپ چپ آٹ ہے نا وہ نکل جائے گا تو یہ آئیل آپ لے لو یہ بھی آپ کو وہ ادھر مل جائے گا بیٹو پارڑ کے شاپ میں اور یہ پوڑر لگے گا اور یہ بیکسنگ کا یہ لگے گا تو یہ ایک چلی یہ لنبا ہوتا ہے لیکن میں نے اسے تھوڑا اس کو دو کٹ لگا دیوں میں نے تاکہ یہ مجھے آسانی سے مجھے کشنا پڑے تو الحمدلللہ خدا و شکر ابھی میں سب چیزیں گھر میں ہی کر لیتیوں میں اور زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے یہ پچاس درم کا ہے ہے الحمدلللہ اور اس کا تو پرائز میں دماغ میں نہیں آرہا ہے تو میں انشاءاللہ جب میں جب میں جاؤں گے انشاءاللہ در پیٹو پارڑ کے شاپ میں تو آپ کو میں بتاؤں گی کیا کیا پرائز ہے ایدم سستا ہے زیادہ کچھ مہنگا نہیں ہے اور یہ اوپر کا بھی یہ رہتا ہے یالک سے نکلتا ہے یہ ابھی تھوڑا گرم ہے تو اس لئے میں نکال لے سکتی ہوں تو اس کا بھی یالک سے ملتا ہے اس کا مشین آلک سے ملتی ہے اس کا مشین آئی تھی میں کو پچاس درم میں تو الحمدللہ ہو جاتا ہے کام پٹ پٹ سے تو میں الحمدللہ میں گھر میں ہی کرتی ہوں اور اپنے جو میرے جو بال ہے سر کے وہ بھی میں ایک ایک انچ میں کاٹ لیتی ہوں میں اور ایک بات جب بھی آپ اپنے بالوں کو کاٹے ایک انچ ایک انچ ہر مینہ ایک انچ اپنے بالوں کو کاٹے کیوں کہ تتا کہ جو بھی اپنے بالوں کے جو دو مو آتے ہیں تاکہ وہ ختم ہو جائے اور اپنے اسلامی دیش سے چودہ پندرہ سولہ یہ تین دن آپ اپنے بالوں کو کاٹے ایک انچ یہ سا تاکہ اس سے اپنے بال تھوڑے اچھے لمبے بھی رہیں گے اور گیریں گے بھی نہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ یہ ان تین دنوں میں آپ اپنا بال کاٹے ٹھیک ہے اور الحمدللہ میں اپنے میں گھر میں بنا لیتی ہوں خود سب ہمیں خود سب ہمیں بیٹو پولر کا جو بھی جو کامے بال کلر لگانا یہ کرنا ہو کنا میں سب ابھی اپنے گھر میں ہی کر لیتی ہوں پہلا تو میں جاتی تھی بیٹو پولر اور خرچے بھی زیادہ ہوتے تھے اور پیسے بھی پانی کی طرح جاتے تھے اور بیٹھے بھی رو ابھی الحمدللہ جب بھی اپنے کو ٹائم مل جاتا ہے میں بھی بنا لیتی ہوں اور الحمدللہ میں سب کچھ کر لیتی ہوں اس سے آپ کی اپنے کے بہت پیسے کی بچت ہوتی ہے یہ سب چیزیں بس ایک دفعہ آپ لے لو اور بس یوز کرتے رو یہ تو کبھی الحمدللہ خراب نہیں ہوئے گا یہ اپنے کو تو سستہ مل جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ باد میں یہ بھی سستہ مل جاتا ہے سب کے آپ کو انشاءاللہ باد میں ایک ولوگ بناوں گی جس کا سب کا پرائز وغیرہ سب بتاؤں گی آپ کو آپ آرام سے گھر میں بیٹھے اچھے طریقے سے کر سکتے ہو تو اب میرا ہاتھ کا ویکسنگ ہو گیا الحمدللہ میرے دونوں ہاتھوں میں میرا ہو گیا اور ختم ہو گیا اور اب آرہی ہے میرے بالوں کے کلر کرنے کی تو میں تھوڑا ریڈ اور گولڈن میں مکس کر کے لگاتی ہوں لیکن ابھی میرے بال کافی تھوڑے ریڈ ہو گئے ہیں تو اسی لیے میں کیا کرتی ہوں میں دو کلر مکس کرتی ہوں ایک یہ ہے براون اور ایک یہ کلر لگاتی ہوں میں یہ والا تو یہ دونوں میں تھوڑا یہ والا جو ہے نا جو ریڈ کلر والا جیسا ہے یہ یہ جو ہے نا میں تھوڑا زیادہ لیتی ہوں اور یہ براون جو ہے وہ میں تھوڑا کم لیتی ہوں کیونکہ مجھے دم ڈاگ براون پسند نہیں مجھے تو پہلا تو میں سب سے پہلے تقریباً دو تین ہفتہ پہلے میں نے اپنے بالوں کو تھوڑا بریچ لگائی تھی تھوڑا گولڈن کری تھی اس کے بعد میں میں سب یہ کلری لگاتی ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ اپنے کو لگی گئی یہ والا تین دیویلوپر ٹھیک ہے تو یہ دو کلر مکس کر کے یہ ایسا کلر مل جاتا ہے یہ والا ایسا تو میرا کلر کا بال جو آ جاتا ہے آرام سے ہلکا سی ریڈ دارگ ریڈ نہیں ہلکا سی ریڈ جو اور تھوڑا براون بھی دکھتا ہے تھوڑا ریڈ بھی دکھتا ہے اس طریقے سے میں مکس کر کے اب اپنے بالوں پر میں لگا لوں گی تو آج بس اپنے لیے کام کر رہی ہوں آج میں اپنا اپنا ٹائم نکال کے الحمدللہ اب یہ ہو گیا اچھے طریقے سے میں نے گھول دی اس کو اور ہاتھوں میں یہ لازم پہن لینا کیونکہ پھر ہاتھوں میں کلر لگ جاتا ہے تو بس اب میں اپنے بالوں پر لگا دوں گی یہ تو ابھی رات کا ڈینر بن رہا ہے سینویجز اور ابھی اس میں لگ رہے ہیں سب مایونیز وغیرہ اور یہ ہے پورا ہے جب میں کھتا لوں گی ویجیٹیبل زیتون ککڑی ٹاماٹر اور یہ جلپینو اور اس کے اندر میں نے ڈالیوں مایونیز اور لسن کا مایونیز اور ٹامیٹو کیچپ اور چلی گالک سوس اور بس اور کچھ نزار رسیے ڈال کے میں نے مکس کر کے آبی میں اس میں لگا رہے ہوں یہ ہوگئے ہمارے سینویج اپٹ دو دو کے ساب سے جائیں گے اور یہ بن گیا سینویج ٹوستر میں ماشاءاللہ میں اسے نکال لوں بس میرا ہوگی اس میں بن گیا ہمارا ڈینر اور دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھے سینویج بن گیا ایک تم فس کلاس الحمدللہ یہ آج کا ہمارا سیدھا سادھا اور ان جوز کے ساتھ تو چلیے ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھئے دعا میں مجھے یاد رکھئے اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ گوڈ نائٹ بائی بائی ٹیک کیر موسیقی